السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پریزنٹیشن اردو میں ہے کیا کیا اید الادحہ حج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سعودی عرب میں حج کے ساتھ یا نہیں اس پریزنٹیشن میں سکرینز جو آپ کو نظر آئیں گے وہ بے شک انگلیش میں ہوں مگر میں آپ سے بات انشاءاللہ اردو میں کروں گا یہ پریزنٹیشن ہے www.central-mosk.com کی طرف سے پچھلے پندرہ سال سے ہر مہینے ہم چاند کا اپنی ویب سائٹ پر اعلان کرتے ہیں اور برطانیہ امریکہ کا نہیں پوری دنیا کا جزاک اللہ خیر کیا اید الادحہ عرفہ کے دن کے بعد ہے یا نہیں پوری دنیا میں اس مسئلے کے لیے پانچ چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک قرآن و سنت کی روشنی میں سعودی علماء کے فتاوہ حنفی مذہب اس مسئلے میں کیا کہتا ہے سعودی اعلانات اور اس کے بعد متفرق آرگیومنٹس اس پریزنٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ اید الادحہ اور عرفہ دو مختلف چیزیں ہیں صحیح ہے یہ ہماری ویب سائٹ کا اپنینین ہے آپ سے گزارش ہے بلکہ امید کی جاتی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے جو کہ ایک دوسرا آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ اید الادحہ اور عرفہ آپس میں ان کا ربط ہے ان کا تعلق ہے ان کا بھی آرگیومنٹ سنیے اور پھر دونوں طرف کا آرگیومنٹ سن کے آپ انشاءاللہ فیصلہ کیجئے بات شروع ہوتی ہے کہ اید الادحہ شروع کب ہوئی ہمیں مسند احمد اور امام ترمیدی ایک حدیث لاتے ہیں امام ترمیدی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے رحمت اللہ علیہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تھی عشرا سنین یدحی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے اور انہوں نے دس سال قربانی کی کچھ لوگ اس حدیث کو ضعیف بتاتے ہیں اسی ویڈیو کے لنک کے اندر ایک آرٹیکل ہے اس میں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی عبارات ہیں اسی مقصد میں کہ اگر کوئی شخص یہ حدیث ضعیف نہیں ہے مگر اگر کوئی شخص اس کو کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو امام ابن حجر اسقلانی کی عبارات ہیں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے دوسرے سال سے بھی یعنی قربانی کا ثبوت ملتا ہے یعنی قربانی شروع ہو گئی تھی یا تو حجرت کے پہلے سال میں یا زیادہ زیادہ حجرت کے دوسرے سال میں اب آگے بڑھتے ہیں حج کب شروع ہوا حج کے لیے یہ قرآن کی آیت علماء کہتے ہیں کہ یہ حج کی فرضیت اس آیت سے آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمین وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیل ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین یہ آیت ہے 97 اور اس آیت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حجرت کے نوے سال میں یہ آیت نازل ہوئی تو قربانی کب شروع ہوئی پہلے سال حدیث حسن ہے جو اس کو حسن نہ مانے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے سال حجرت کے قربانی شروع ہو گئی تھی اور حج کب شروع ہوا نوے سال تو یعنی کہ سات سال یا نو سال یا آٹھ سال حج اور عید الادحہ کا آپس میں تعلق تھائی نہیں حج تو بہت بعد میں آیا ٹھیک ہے یہاں پر قرآن و حدیث سے یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ حج اور عید الادحہ کا آپس میں تعلق نہیں ہے یہ حدیث بھی دکھا دیا آپ کو قرآن بھی دکھا دیا آگے بڑھتے ہیں یہ ہیں شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت الفردوس نصیب کرے آمین شیخ سے سوال پوچھا گیا چاند کے بارے میں تو شیخ نے کہا فَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَمْبَغِ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَبَرُ رُعِئَةَ هِلَالِ مَكَّةَ خَاصَّ فَلَا أَسْلَ لَهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْ یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رویت جو ہے وہ مکہ کے چاند کے ساتھ خاص ہے تو اس کی نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی دلیل ہے یعنی اسلام میں اس کی کوئی اصل کوئی دلیل نہیں کہ مکہ کے چاند کو ہی پوری دنیا کا مرکز بنا دیا جائے اگر مکہ کو نہیں بنا سکتے تو ظاہر ہے پھر باقی سعودی عرب میں ریاد کو فلانا فلانے کو کیسے بنا سکتے تو یہ ایک عام شیخ کی بات ہے جو کہ بڑے شیخ نے یہ بات کہی کہ اس کا قرآن و حدیث میں مکہ کو رویت کا مرکز بنانے کی کوئی دلیل نہیں آگے بڑھتے ہیں اب یہ ہیں شیخ اتیمین رحم اللہ تعالی قاضی تھے سعودی عرب کے ان سے انہوں نے ایک عام مسئلہ بیان کیا اس کے بعد امریکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک انہوں نے ایمیل بھی انسر کی ایمیل میں بھی انسر کیا عام مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں یہاں تک اگر شیخ بات کہہ دیتے تو یہ بات بھی بلکل ٹھیک تھی شیخ نے یہ کہا کہ چاند کے جو مطالع ہیں وہ مختلف ہیں یعنی برطانیہ کا مطلع مختلف ہے اور جیسے چلی کا مطلع مختلف ہے یہاں تک بات کہہ دیتے وہ بھی کافی تھی مگر اس کے بعد شیخ نے تین لفظ اور آگے بڑھا دیئے پھر کہا فی رمضان و غیری رمضان میں اور اس کے علاوہ یعنی رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی مطالع چاند کے مختلف ہیں یہ قادی تھے سعودی عرب کے آگے بڑھتے ہیں تو شیخ نے پھر یہ بات امریکہ کے مسلمانوں نے شیخ سے پوچھا کہ کیا ہم نو زلحجہ یعنی جب نو زلحجہ امریکہ میں ہو اس دن نو زلحجہ بنائیں اور جو عید ہے وہ دس زلحجہ امریکہ میں بنائیں تو شیخ نے کہا بلکل تمہیں یہ کرنا چاہیے بغیر کسی حرج کے خاص امریکہ کا شیخ نے یہ فتوہ بھی دے دیا کہ عید العدہ امریکہ کے زلحجہ کے حساب سے بنائیے آگے چلتے ہیں اب اس کے بعد اسلام کی ہوئے ایک سعودی ویب سائٹ ہے اس میں فتوہ برطانیہ کے مسلمانوں کے بارے میں اور وہ فتوہ کیا ہے وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِرِتَانِيَا يَتَحَرَّوْنَ الْهِلَالِ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ هُنَاكَ اَتَّقَيُّ بِرُؤْيَتِهِمْ یہاں تک بات یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ برطانیہ میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کو یہ سعی ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک میں رویت کریں ٹھیک اپنے ملک میں جب سب سے جو قریب ملک ہے اس کے پیچھے چلیں یعنی کہ سعودی عرب قریب ملک نہیں ہے ہمارا یہ تو ہر آدمی جانتا ہے تو یہ اب ایک عام فتوہ بھی سعودی علماء کا دکھا دیا خاص فتوہ امریکہ کا بھی دکھا دیا اور خاص فتوہ برطانیہ کا بھی دکھا دیا سعودی علماء کی طرف سے کہ کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہے وہ کہ برطانیہ والے ہمیں فالو کریں ایسا سعودی علماء نے کبھی کہا ہی نہیں قرآن و سنت میں عید الادحہ اور حج کنیکٹڈ نہیں ہے قرآن و سنت میں سعودی عربیہ کو فالو کرنے کا کوئی وجوب نہیں ہے سعودی علماء نے یہ نہیں کہا بلکہ خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کو بھی منع کر دیا اب آتے ہیں ہم اپنے مذہب حنفی مذہب کے اوپر یہ حاشیہ رد المختار علی درر المختار امام ابن عابدین رحمت اللہ علیہ جن کو ہم لوگ علامہ شامی کہتے ہیں انہوں نے یہ ایک حاشیہ میں لکھا ہے شیخ کہتے ہیں یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے جو سمجھنے والے ان کو یہ بات صاف صاف سمجھ میں آجانی چاہیے اچھا پھر آگے سوال کرتے ہیں وَهَلْ يُقَالُ كَذَلِكَ فِي حَقِّ الْأُدْحِيَةِ لِغَيْرِ الْحُجَّاجِ جواب دیدنہ لم ارى هو الظاهر نعم لان اختلاف المطالع انما لم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤیہ وهذا بخلاف الادحیہ فالظاهر انها كاوقات الصلوات يلذم كل قوم عمل بما عندهم پھر آگے اور ایکسپلین کرتے ہیں اسی بات کو فَتُجُزِئُ الْأُدْحِيَةُ فِي الْيَوْمِ ثَالِثَ عَشَرَ وَإِن كَانَ عَلَى رُؤْيَ غَيْرِهِمْ وَهُوَ الرَّابِعَ عَشَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمْ اچھا جو اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے ان کے کلام ترجمہ ان کے کلام سے حج کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطالع کا اختلاف اس میں حج یعنی حج یہ ذلحجہ میں معتبر ہے لہٰذا اگر کوئی دوسری جگہ روئیت ایک دن پہلے ہو گئی تو دوسروں پر اس کا اتباہ ضروری نہیں اس عبارت میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اکثر ہمارے بہن اور بھائی یہ کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں یعنی پوری دنیا ایک ہی مطلع ہے اب اس مسئلے کی ڈائریک چوٹ تو علماء کے عمل سے ہو جاتی ہے ہندوستان پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے بلکہ ہندوستان ہندوستان یعنی جنوبی ہندوستان شمالی ہندوستان کو تو چھوڑیے گجرات کے اندر ہی مختلف رویت حلال کی کمیٹیاں ہیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں تو حیرت کی بات ہے اچھا ساتھ افریقہ میں دیکھئے ترکی میں دیکھئے تو اختلاف مطالع جو امت میں جو عملی شکل نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف مطالع ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے ہندوستان میں ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے ترکی میں ہو رہا ہے ساتھ افریقہ میں ہو رہا ہے یہاں میں یہ عبارت اس لیے دکھا رہا ہوں لوگوں کو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع نہیں ہے امام عبد عابدین کہہ رہے ہیں کہ ذلہجہ میں اختلاف مطالع ہے اس عبارت میں یہ لکھا ہے انہوں نے اب سوال اب کیا وہ لوگ جو حج پر نہیں ان کی قربانی کے معاملے میں بھی یہی اختیار کیا جائے گا جواب نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ مطالع کا اختلاف روزوں کے بارے میں تو معتبر نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ظاہر یہ ہے کہ ادحیہ مانند نمازوں کے اوقات کے ہے کہ ہر جگہ کے لوگوں پر وہاں کا اپنا وقت معتبر ہوگا اب شیخ نے ایک عبارت بھی لکھی اس کو ایکسپلین بھی کیا آخری جو ہے یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کھول کے عبارت پوری سمجھا رہے ہیں لہٰذا قربانی تیرمی کو جائز ہو جائے گی اگرچہ دوسری جگہوں پر چودمی ہو کیا مقصد ہے اس کا فرض کر رہے ہیں برطانیہ میں رہتے ہیں اور میں کل قربانی کرتا ہوں اور کل میری تیرمی ذلہجہ ہوگی یعنی میری قربانی میں اپنی تیرمی کو کر رہا ہوں فرض کریں کل اور چلی سات امریکہ میں کل چودمی ہوگی تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ دوسری جگہوں پر چودمی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا میری قربانی پھر بھی ٹھیک ہو جائے گی تو جو لوگ اختلاف مطالعے کو رد کرتے ہیں ذلہجہ کے اندر اس کو رد نہیں کر سکتے یہ عید الادحہ اور عرفہ الگ ہے حنفی مذہب کے اندر قرآن و سنت سے بھی بات ہو گئی سعودی علماء کے فتاوہ سے بھی بات ہو گئی اور حنفی مذہب کی عبارت سے بھی بات ہو گئی اب آگے بڑھتے ہیں اب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی رویت کو اس ملک برطانیہ میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں یا کینیڈا پر لاغو کیا جائے بارہ مہینے اگر ایسا آپ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ سعودی عرب میں بارہ مہینے رویت کا حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہی نہیں آپ کچھ ٹک دیکھیں گے کہ جہاں پہ ٹک یس ہے اور کچھ ہے یہ لال رنگ کا کروس ہے مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بارہ مہینے سعودی رویت پر لندن میں چلنا چاہتا ہوں یا لیستر میں چلنا چاہتا ہوں یا نیوجورک میں چلنا چاہتا ہوں یا ٹورنٹو میں چلنا چاہتا ہوں تو نہیں چل سکتا کیونکہ رویت کا اعلان ہی نہیں ہوتا اس شخص سے یہ پوچھیں کہ جمد الاولا پر تم کیا کروگے یا اس بہن سے یہ پوچھیں کہ بھائی تم رجب میں کیا کروگی تو اعلان ہی نہیں ہوتا پندرہ سال سے ہم اس ویب سائٹ پر چاند کے بارے میں اپ ڈیٹس دے رہے ہیں www.central-mosk.com اور پندرہ سال میں کتنے ہی بیانات میں نے سنے کتنی کتابیں پڑھیں ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ سعودی رویت کے پیچھے چلو اس سوال کا جواب آج تک نہیں ملا کہ اگر فرض کہہ رہے ہیں جمعہ دل آخرہ کا جمعہ دل اخرہ کا جیسے اردو میں کہتے ہیں جمعہ دل اخرہ کا اعلان ہی نہیں ہوتا تو آپ لاتے کہاں سے ہیں یہ خبر سعودی عرب کی یہ آپ دکھائیے کہ آپ خبر کہاں سے لاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں فوٹ نوٹ میں حاشیہ میں پیج کے نیچے چھوٹا سے لکھ دیتے ہیں کہ ام القرآن کیلنڈر کے اوپر چلتے ہیں ام القرآن سعودی حکومت یہ کہتی ہے ان کا دعویٰ ہے سعودی حکومت کا کہ ام القرآن سویل پرپس کے لیے ہے یعنی دین کے کاموں کے لیے نہیں ہے مگر لوگ ام القرآن پر عمل کرتے ہیں کیونکہ اعلان ہوتا ہی نہیں یعنی کچھ اکثر مہینوں کا تین یا چار یا پانچ بلکہ پانچ کا بھی نہیں ہوتا تین یا چار لگانے ہاں تو باقی جو ہیں مہینے اسلام میں بارہ مہینے اگر کوئی چلنا چاہے سعودی عربیت پر پھر بھی نہیں چل سکتا عملی طور پر نہیں چل سکتا اب آگے بڑھتے ہیں اب آگے یہ کچھ متفرق سوالات ہیں یا جو لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہی ہیں ایک ماشاءاللہ مولانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جزائے خیر دے انہوں نے ایک بار مجھے اپنے آفس میں بلایا کہ میں چاند کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں نہ میرے پاس علم ہے نہ میری کوئی اوقات ہے مگر مولانا نے دعوت کی تو میں نے کہا چلی مولانا کے پاس چلتے تو مولانا نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سعودی عرب کے اوپر کی رویت پر چلنا چاہیے تو میں نے مولانا سے یہ سوال کیا کہ سعودی رویت پر آپ حنفی مذہب کے اصولاً حنفی مذہب کے تحت چلتے ہیں یا حنبلی مذہب کے اصول کے تحت چلتے ہیں تو مولانا نے کہا بھئی ہم حنفی ہیں ہم حنفی مذہب پر چلتے ہیں تو میں نے مولانا سے سوال یہ کیا کہ حنفی مذہب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مطلع صاف ہو تو جمع غفیر کی شہادت لی جاتی اکا دکا ایک آدھ آدمی کی شہادت سے ہوئی نہیں سکتا چاند کا فیصلہ جمع غفیر تو آپ یہ بتائیے کہ سعودی عرب سے آپ جمع غفیر کی خبر کیسے لاتے کیونکہ وہاں جمع غفیر کی شہادت ہوتی ہی نہیں تو مولانا نے سوچا تھوڑی دیر پھر کہنے لگے فرمایا مولانا نے کہ بھئی سعودی عرب والے ہنبلی ہیں تو ہم ان کے مذہب کے مطابق چلتے ہیں ہنبلی مذہب کی تھوڑا بہت میں نے ہنبلی مذہب پڑھا ہے ہنبلی مذہب نہیں پڑھا ہنبلی مذہب تھوڑا بہت پڑھا ہے ہنبلی مذہب میں پہلے میں فتاوے بھی دکھا چکا ہوں ہنبلی مذہب میں یہ ہے کہ وہ اختلاف مطالق کو کنسیڈر کرتے ہیں یعنی کہ ہر علاقے کا اپنا مطلع ہے تو ہنبلی مذہب پہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے سعودی علماء خود کہتے ہیں کہ بھائی آپ برطانیہ کو امریکہ کو یا آسٹریلیا کو فلانے کو کہ بھائی اپنی رویت خود کرو تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو یہ جو سعودی عرب کو کھینچ کے لارہے ہیں تو یا تو نہ یہ ہنفی مذہب کی تقلید ہو رہی ہے نہ ہنبلی مذہب کی تقلید ہو رہی ہے کچھ عجیب سا یہ کچڑی پک رہی ہے تو ٹھیک ہے ہر انسان کو حق ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ جمہوریت میں رہتے ہیں جمہوریت والے ملک میں رہتے ہیں ہر انسان کو حق ہے اپنا فیصلہ خود کرنے کا یا کم از کم رمضان وغیرہ کی ہی دکھا دیجئے باقی مہینہ کی تو چلی خیر چھوڑیں یا ہنبلی مذہب کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر تو بات صاف ہے اس کے بعد وہ میرے وہ بھائی بہن آتے ہیں جو کہ صلفی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب پر چلتے ہی نہیں ہیں تو ان کا مسئلہ تو صاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتیس کو جا کے چاند دیکھ لو چاند نہیں ہے تو تیس دن پورے کر لو سعودی علماء صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے قرائب رضی اللہ عنہ کی اور ان کی بات چیت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چاند دیکھو اور رمضان کر لو تو صلفی لوگوں کی تو اس میں تو کوئی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں سعودی ربے چلنے کا صاف صاف آپ برطانیہ میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں آسٹریلیا میں رہتے ہیں اپنا چاند دیکھو آگے بڑھتے ہیں میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو جزائے خیر دے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آرگیومنٹ سمجھ میں آتا ہے مگر میں تو اپنے شیخ کے پیچھے چلتا ہوں میں نے کہا مجھے تصوف کے بارے میں معلوم نہیں ہے میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے اپنی شیخ تو کہنے لگے کہ تصوف میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے شیخ کا کہنا ماننا چاہیے اپنے شیخ کے پیچھے چلنا چاہیے میں نے کہا چاہے آپ عالم ہوں یا عامی ہوں کہنے ہاں جب تک شیخ زندہ ہے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ شیخ کے پیچھے چلے میں نے ان سے پوچھا آپ کے شیخ کون ہیں انہوں نے بتایا مجھے میں نے کہا آپ کے شیخ کے شیخ کون ہیں تو انہوں نے اندوستان کے بہت بڑے شیخ کا نام لیا اتفاق ایسا ہے کہ میں ان شیخ کی کا جو ہے نا ان کی اپنین پڑ چکا ہوں سعودی چاند کے بارے میں اور وہ شدت سے ان کو یہ گمان ہے کہ سعودی رویت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا تم اپنے شیخ کے پیچھے چل رہے ہو الحمدللہ تمہارے شیخ اپنے شیخ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہے یہ کیا چکر ہے یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تو خیر بہرحال یہ کوئی شریعت کا آرگیومنٹ نہیں ہے کہ مجھے میں اپنے شیخ کے پیچھے چلوں مگر اگر فرض کریں کہ ہم یہ آرگیومنٹ لے بھی لیتے ہیں تو ہندوستان پاکستان میں میں نے جیسے پہلے بتایا اپنا چاند کا نظام ہے وہ لوگ یعنی گجرات کے اندر مختلف چاند کمیٹیا بنی ہوئی ہیں وہ لوگ یعنی کہ بھاکی ہندوستان کو تو چھوڑو اپنے ہی رویت کر رہے ہیں تو یہ پھر کیا بات ہوئی کہ اگر میں اپنے شیخ کے پیچھے چل رہا ہوں میں یہ ایک پڑھا تھا بات کہ امت اسلام کے تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ مسلمان چار ملکوں میں رہتے ہیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور انڈونیشیا تیس فیصد مسلمان صرف ان چار ملکوں میں رہتے ہیں اور ان چار ملکوں میں اپنا رویت کا نظام ہے سعودی عرب کے پیچھے نہیں چلتے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حرمین سے محبت کی دلیل ہے کہ ہم ان کی چاند کے پیچھے چلیں اس ملک میں تو کیا تیس پرسنٹ مسلمانوں کو حرمین سے محبت نہیں ہے اور استغفراللہ بڑے بڑے ہمارے جو اکاویر ہیں مفتی تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتہ داراللوم دیوبند وغیرہ 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 یہ لوگ حرمین کی ان کو کیا استغفراللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرمین سے محبت نہیں ہے ان کو آخری بات جو لوگ یہ کہتے ہیں حرمین کے اندر وہ آمین زور سے بولتے ہیں حرمین کے اندر وطر کبھی کبھی ایک رکعت پڑتے ہیں بلکہ زیادہ تر ایک رکعت پڑتے ہیں تو آپ یہ سارے کام کیوں نہیں کرتے صرف چاند کے چکر میں حرمین کے پیچھے کیوں تو اگر یہ جو کہتے ہیں حرمین کی محبت ان کی مسجد میں جا کر اگر میں سینے پہ ہاتھ بننا شروع کرتا ہوں آمین زور سے کہوں اور ایک رکعت وطر پڑھوں تو سلافی کا لیبل لگا کے مجھے کام سے پگڑ کے مسجد سے باہر نکال دیں گے اگر میں یہ آرگیومنٹ کہوں ہوں نہیں بھائی حرم میں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں حرم میں یہ کرتے ہیں حرم میں آمین زور سے کہتے ہیں نہیں اس وقت یہ آرگیومنٹ سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ حرم سے محبت آخری پوائنٹ ایک طرف تو آپ کے پاس ہے انگلیش میں مجھے اس میں اردو میں مجھے اس کا لفظ نہیں آتا رینڈم اناؤنسمنٹس یعنی کہ تین یا چار مہینے اناؤنسمنٹس ہو رہی ہے سعودی عرب میں باقی مہینوں میں نہیں ہو رہی دوسری طرف وفاق العلماء ہے جو پچھلے دس سال سے ہر مہینے ہر مہینے بارہ مہینے چاند کا اعلان کر رہی ہے میں اس وقت یہ پریزنٹیشن سٹاپ کر کے آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے ویب سائٹ وفاق العلماء ڈاٹ کھو ڈاٹ یوکے مون سائٹنگ پہ کلک کیجئے اسلامی کیلنڈرز اس میں پچھلے پانچ سال کا ریکارڈ سب لوگوں کے لئے ہے شاید اس سے پہلے بھی اس سے پچھلا بھی ہوگا ان کے پاس مگر پانچ سال کا تو تمام مسلمانوں کے پاس ہے جو ہر شخص اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہے اگر میں پانچ سال 1433 میں جاؤں سال میں اور میں یہ پوچھوں بھئی آپ نے رجب کیسے سٹارٹ کیا تھا تو یہ ان کے پاس فیکس ہے جو کہ آپ یہ غلط ہو گیا اس کے آہ یہ zero missing ہے یہاں zero ڈالتے ہیں یہ دیکھئے رجب کا فیکس آ گیا پانچ سال پہلے کا تو یہ نہیں کہ پانچ سال کا ریکارڈ شاید پچھلے سال اس سے پچھلا بھی ہو ہر مہینے کا ریکارڈ ان کے پاس ہے اور اس کا مقابلہ کسی سے ہو رہا ہے رینڈم اناؤنسمنٹ سے کہ تین مہینے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے چار مہینے ہو جاتی ہے باقی مہینے نہیں ہوتی تو پھر یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہ ایک طرف ایک نظام ہے جو چل رہا ہے دس سال سے چل رہا ہے ہر مہینے چل رہا ہے اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں لوگ رینڈم چیزوں سے کہ جس کا کبھی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو میں نے جیسے کہا کہ میں نے اکثر کتابیں بھی پڑھی بیانات بھی سنے تو اس سوال کا جواب مجھے تسلی بخش نہیں ملا کہ بھئی آپ بارہ مہینے سعودی عرب سے اعلانات لاتے کیسے ہو جب وہاں وہاں اعلان ہوتا ہی نہیں تو آپ لاتے کیسے ہو اس کو اب واپس پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہے آرگیومنٹ کہ ایک طرف تو آپ کے پاس ہیں پورا ریکارڈ ہے پانچ سال کا ہر آدمی پڑھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے کیا ہوا فلانے مہینے میں فلانے اور دوسری طرف کوئی نظام نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے اس پریزنٹیشن کی شروع میں اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ آف یو ہے یہ ایک یعنی کہ ایک اپنین ہے آپ کو بالکل اجازت ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یقین اور یقیناً آپ دوسرے لوگ جو اس کا دوسرا آرگیومنٹ آپ سے کر رہے ہیں ان لوگوں سے آپ بات کیجئے ان سے پوچھے کہ آپ کا جو آرگیومنٹ ہے اس کی بنیاد کیا ہے ہمیں اپنا آرگیومنٹ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ ہر مہینے سعودی عرب کو فالو کیا جائے برطانیہ میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں یا کہیں بھی اس کی بنیاد کیا ہے قرآن و سنت سے کیا بنیاد ہے سعودی علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دکھائیے کہ ہر مہینے آپ یہ اعلانات سعودی عرب سے لاتے کیسے ہیں بے شک آپ لوگوں سے سوال کیجئے آپ کا حق ہے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے جزاکاللہ خیرن یہ پریزنٹیشن تھی www.central-mosk.com پچھلے پندرہ سال سے ہم رویت حلال کی پوری دنیا کی خبریں لاتے ہیں وفاقالعلما.co.uk جو کہ برطانیہ میں پچھلے دس سال سے ہر مہینے چاند کا اعلان کرتے ہیں moonsighting.oog.uk ٹوٹر فیس بک پہ یہ ساری پیجز ہیں جزاکاللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ